تو فائنلی ہماری ٹکٹ آگئی ہمارے پاس ممی میرا نام پتہ نہیں کہاں گے آپ کا نام کیا ہوا دعا سوٹ آگئے سوٹ دعا نے کچھ نہیں لیے نا آج نائی کھلونے لینے ہیں نائی سوٹ نائی چیز اچھی بچی ہے نا دعا نہیں لے رہی نا دعا گندے سوٹ ہیں گندے کھلونے ہیں دعا اچھی بچی ہے اب کیا آگیا یہ کچھ بچی ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں سب گراچی کھشی آ رہے ہیں نا پھر در ساتھ ہی ہو گیا کیا آگئے گندے گندے کھلونے آگئے دعا کچھ نہیں لے گی نا چلا گیا چلا گیا کیا گاڑی والے چلیں گے تو ہی ہم چلیں گے نا ایسے کیسے دوسرے والے دوسرے والے کیا آپ ٹو ٹکیٹ لے رہے ہو ادھر آو نا آپ ٹو لے رہے ہو ٹکیٹ آپ کے اللہ تو چاہو نا فری میں ہمیں آج ٹکیٹ دے آپ نے تو پیسے ہی زیادہ لے لیا ہم سے یہ سامنے پانے والی بس تو کھا کر دیں گے اچھا تو آپ کی بس ہے یہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے پاپا کیا کہہ رہے ہیں دعا بھی آپ کے پاپا کی کولی ہے سبا جاؤ لینے کے لیے آپ کو تو پھر گھر کیسے جائیں گے وہ لینے نہیں آئیں گے تو ادھر دیکھو کس کے ساتھ گھر چلیں گے بس میں چلیں گے بس تو میں راستے میں چھوڑے گی نا آگے کیسے جائیں گے دیکھو نا پھر بتاؤ مجھے گھر نہیں جانا کہاں جانا ہے چلو ٹھیک اللہ حافظ انشاءاللہ ٹھیک ہے اب بھی سکون سے گھر جانا تو یہ دونوں ابھی تک جہاں پر رکھوں ہیں کہ اوکی اللہ حافظ دعا اللہ حافظ کر دو تو یہاں پر دعا نے تنگ کی ہے بس ابھی تکی روپیو نہیں گئی دس کا ٹائم ہو رہا ہے اس کی میں نے نیچے جگہ برند چلو سو جا چلو یہاں پر سر رکھو تکیے پر سو جاو کمبل بھی یہی ہے چلو آدھا اور لو آدھا میں نے نیچے ڈال دیا چلو نہیں ماما کیا چلو ماما کی پیرے میں پیرے وہ پاؤں پہ بھی آ رہا ہے پیرے جی مامی مو پہ رہا ہے مو پہ بھی آ جائے گا چلو اب چھیک ہے چلو چلو ٹھیک ہے دعا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے سو جا یہ تو سو گئی در اور اب بھی جو نے کیا ٹائم ہو رہا ہے بھابی ٹائم دیکھیں یہ دیکھیں ساٹھے دس ہو رہے ہیں اور اب بھی جو نے تھوڑا سا انہوں نے سٹار جنہوں نے تو دیٹھ بھنٹا ہو گیا ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے در نو بجے سے اب بھی جو نے یہاں رکھے سہری کے لئے چلو دعا دعا فریش ہو گئی ہو گئی فریش تو یہاں پر اترے تھے مورو بتا رہے ہیں کہ مورو ہے تو یہاں پر اٹھے ہیں موہ دھویا ہے فریش ہو گیا ہے تو ابھی جانا چلتے ہیں سہری کرتے ہیں روزے کیلئے کرتے ہیں آج ہم نے ستائیس کا روز ہے آپ سب کو ستائیس کا روز ہے بہت بہت مبارک اور بسیں دیکھیں کیسے لائن سے لگی ہوئی ہے ہمارے پاس کانا تو میں کروں گرم کر کے دے اس سائیڈ پر ریس پر رہے ہیں دیتے ہیں کر کے دیتے ہیں کہ نہیں اس میں ساری چٹنی گرگی نیتیں تو بس ابھی گرم کر کے دے رہے ہیں یہاں پر گرم ہو رہی ہے ابھی بریانی اور پاستہ اور یہ ٹکیاں گرم ہو گئی اس سائیڈ پر یہ دیکھیں پیڑے بنے ہیں یہاں پر روپی ہے لگی ہے گرمہ گرم پوراں سے آرہی ہیں یہ دیکھیں یہ گئی روپی اندر یہ پیڑے دو ہے یہ دیکھیں پیڑے بنے ہیں یہ دیکھیں پیڑے بنے ہیں گرمہ گرمہ بہھر دیکھیں چلو، ایسے کھڑے ہیں آپ پرشیا پر بیچھے دیکھیں 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 چلو بیٹھا دو ہاں جن دی جن دیہ کرو جن دی کروس پانی کے بوٹر ہماری ہے یہ آلو ہے چلو تو الحمدللہ ہماری سہری ہو چکی ہے تو بس ابھی بس میں بیٹھتے ہیں ابھی ہمیں صبح کا آغاز ہو رہا ہے سورج بیٹی کر رہا ہے ابھی بھائی سے پوچھا بتا رہا ہے ابھی خیر پور پہنچے ساتھ کا بات دو ڈھائی گھنٹے بات ہوتی ہے اچھا اس سائیڈ پہ گندم نے بہت چھوٹی چھوٹی ہے جیسے ہاتھ ہاتھ جتنی جو بھی میں نے دیکھنے بہت چھوٹی گندم ہے پتہ نہیں کیوں کرچہ نہیں کرتے یا پھر پانی ایسا ہے زمین ایسی ہے پتہ نہیں اور ہماری ٹوکری دھکتیاں کھاریاں کبھی وہاں تو کبھی یہاں سائیڈیں ہی لے رہی ہے ابھی تک تو اور رات جنہ دو آنے بہت زیادہ تنگ کیا تو بھی پھر سے سو گئی ہے کیونکہ رات کو یہاں پر یہ سوئی ہے میں یہاں پر بیٹری پوری رات ہو یہ میڈم جنہ اوپر سیٹ پر سوئی ہے تو چلو کوئی نے ابھی اٹھ گیا تو اس کو چیز دیتے کیونکہ اس نے گاڑی میں کافی زیادہ شور کیا تنگ کیا کہ مجھے باہر جانا ہے نیچے اتارو کب گھر آئے گا اس طرح کا نا سارا کپروں پہ بھی گرا دیا دیکھیں نیچے چلو آپ پیو بس اسلام علیکم کیسے ہمارے یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہے خوش رہے عباد رہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکراتے رہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین یارب تو ہمارا سفر جو انا آج بہت مشکل سے گزر رہا ہے کیونکہ رات کو گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے یہ بس کراچی سے نکلے اس کے بعد جو ابھی تک ہم لوگ سادکاباد نہیں پہنچے کافی دور ہے سادکاباد سے اور سر میں بھی اتنی زیادہ درد ہو رہا ہے بہت زیادہ تو بس میں کہتا ہوں جلدی یہ سفر گزرے کیونکہ انہوں نے ہمیں چھوڑنا ہے سادکاباد اس کے بعد جنا ہمیں پھر آگے جانے اور اللہ خیر کرے کہ ہم جلدی پہنچے جو میرے سر میں درد ہے نا دعا کی وجہ سے مجھے پتہ ہے کس ناید مجھے کتنا تنگ کی ہے اور ایک اس ٹوکری نے عید والے نے کبھی اوپر رکھتی ہوں تو کبھی اس سائیڈ پہ کبھی اس سائیڈ پہ کیونکہ یہ راستہ ہے نا ہم لوگ آگئے اگر اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بھائی ابھی آئے تھی معذور تھے ایک ٹانگ سے پوری ان کی ٹانگ جانا مجھے لگتا ہے نکلی لگے ہوئی ہے اور بساکی کا سہارا لے کے اترتے ہیں تو اللہ معاف کرے اللہ پاک جانا کسی کے ایسی محتاجی نہ دے اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھے یہ سب جانا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو ان کو دیکھیں مجھے بہت زیادہ دھوک لگ رہا کہ نوجوان بندہ ہے اور اس طرح پاہ یہ کب سے ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا تو اس نے ہلکا پھل کا ناشتہ کر کے پھر سو گئی ہے اور ابھی ابھی جو نہ پیسنجر کافی اتر بھی رہے ہیں بس سے تو جیسے ایک دو سیٹیں خالی ہونا تو میں نے کہا چلو یہ تو ویسے سو یہ ٹوکری میں نے اپنی سیٹ پہ رکھ دی اور میں آگے اس دوسری والی سائٹ پر کیونکہ یہاں پر ایک لیڈیس بیٹھی تھی وہ گئی تھی نیچے اور ان کے ساتھ جو نہ اور سواری تھی وہ بھی لیڈیس تھی وہ راستے سے اتر گئی تھی تو میں نے سوچا میں جو نہ یہاں پر بیٹھ جاتی تو لیکن پہلے میں نے پوچھا کنیکٹر جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہاں بجہ بیٹھ سکتی ہیں تو وہ اتنی میری جو نہ ٹانگ میں درد ہو رہا تھا کیونکہ رات جیسی دوانہ اوپر سوئی ہے تو میں نیچے بیٹھ ہوں تو وہاں پر ایک جگہ پہ ٹانگیں کٹھی کر کے بیٹھنا تو اس سے جو نہ کافی زیادہ پینت اور ما شاء اللہ سے دیکھیں ہر طرف جو نہ گندم کی کٹائی شروع ہوئے کماند کی بھی جائی تو یہ دیکھیں کماند جو نہ ما شاء اللہ کتنی اچھے سے نکر رہے ہیں ابھی یہ سیزن ایسا ہے تو کہیں کہیں گندم کٹ ہو چکی ہے تو وہاں پر اور چیزن کا پاس یا پھر کچھ اور بھی جا جا رہا ہے تو جیسے یہاں پر کہیں گندم بلکل خوشک ہو چکی ہے تو کسی نے نکال لے ہیں دانے تو کہیں کہیں ابھی بھی سبز ہے تو اللہ کرے کہ یہ سب فصلیں جو نہ ہر کی جلدی اور ٹائم پر سمیڑ لیں کیونکہ اس کے بعد جو نہ اندھیری ہیں بارشیں اس طرح کا موسم رہتا ہے گرمیوں میں نا تو جلدی جلدی جن کی آئے وہ جلدی جلدی ہمت کر رہے ہیں اور جلدی جلدی اپنے سمیڑ لیں رہے ہیں گندم اور اس سائیڈ پر مجھے لگتا ہے کافی زیادہ گندم ہے نا جہاں بھی دیکھیں دور دور تک نظر جا رہے ہیں گندم ہے زیادہ کماند اتنا نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس سائیڈ پر نا محنت مزدوری بہت زیادہ کیونکہ یہاں پر سب عورتیں جو نہ جہاں جہاں پر دیکھ رہے ہیں بچے بڑے سب مل کر گندم کی کٹائی کر رہے ہیں کماند کی بھی جائی کر رہے ہیں تو یہی سیزن ہوتا ہے مزدور لوگوں کا تاکہ وہ عید پر اپنے لئے کپڑے جوتے گھر کا خراجات خرچ سب لے سکتے ہیں انہی دنوں میں اور سب محنت بھی کرتے ہیں اور انہی دنوں میں گندم کی کٹائی کر کے پورے سال بھار کے یہ بیچارے مزدور لوگ اپنے لئے گندم اکٹی کرتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں بچے بڑے سب عورتیں جوان مل کر گندم کی کٹائی کر رہے ہیں تو یہی ہوتا ہے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کا تو بس اللہ پاک سب کو ہلا رزق کمانے کی توفیق دے تو میری ٹانگ کا وحی درد اب جوہنا اور بھی زیادہ بڑھ چکا ہے تو اللہ کرے خیر خیریہ سے ہم پہنچیں کیونکہ سفر جوہنا بہت مشکل سے گزر رہے اور فاروق کی کال آ رہی ہے کہ میں گھر سے روانہ ہو رہا ہوں تو میں نے کہا آپ ابھی نہ آئیں آپ تھوڑا گھنٹہ دو لیٹ کریں جب میں ساتھ کا بات پہنچوں گی تب آپ کو بولوں گی آپ آ جائیے گا یہ جناب کہہ رہے ہیں آپ ایسی بس پر ہی کیوں بیٹھے دیں میں نے کہا کوئی اور سیٹ ہی نہیں ملے رہے ہیں کرائے بھی ڈبل تری پل لے لیے اور پہنچا بھی اتنی لیٹ رہے ہیں تو اللہ خیر کرے بس دعا کریں کہ ہمارا سفر جو نہ خیر خیر یا سانی سے گزے یہ میرا مجھے لگتا ہے یہ بہت گندہ سفر رہا ہے ایک یہ ایک پہلے سفر میں نے وہ بھی کراچی کا ہی کیا تھا صبح ہی جیسے میں پہنچی تھی جیسے اس بار میں گئے میں نے کہا دیکھے نا پھر شام کو میں واپس آ جاؤں گی تو فاطمہ نے کہا وقار نہیں اب بھی نہیں اب بات میں جانا شکر الحمدللہ سادکہ بات آگیا اور ہم لوگ جو نہ سادکہ بات پہنچے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کتنا اور خچل خواری ہمارے ساتھ ہوتی ہے اب آگے ان کی مرضی ہمیں جس باس میں بٹھائیں کیونکہ انہوں نے ہم سے کرایا جو نہ آگے کا دو دو سوئے لیکن انہوں نے ہم سے ہزار ہزار لیا ہے ایک ایک جگہ کا کرا اتنی زیادہ بسم اللہ اور یہ دیکھیں بھائی کلفی والا ہے سیل کرنے تو دعا کو میں نے لے کر دیا چلو کھاؤ اور اس بس میں جو نہ بہت زیادہ گرمی تھی سائیڈ میں پردے کھل ہوئے تھے میں نے یہ بھی بند کر دیا اچھی طرح تاکہ گرمی سے کچھ بچ سکیں اور اتنا سیکھ تھا جیسے آگ جلی ہوئی گرمی ہو رہی ہے چلے گی اور یہ دیکھیں نمبر پلیٹ اس طرح بسوں کے پہلے ہمارے سائیڈ پر بھی چلتی تھی ایسی والی بسے تو ان کے بھی نمبر پلیٹ بلکل ایسے ہوتے ہر سیٹ کے ساتھ جنہیں اس طرح کی پلیٹ ہوتی تو یہ والی بسیں ابھی بھی ہیں لیکن بہت خطرناک ہوتی ہیں ابھی تک کھل نہیں جیسے کھل ہوگی تب جلے گی اس طرف تک گرمی اور دعا بھی کہیے مجھے گرمی لگ رہی ہے دیکھو ادھر دیکھو دعا گرمی ہے پسین ہے کچھ رہتے ہیں بس ابھی بس چلے گی ٹھیک ہے ایسے لگتے ہیں جیسے دعا نہ آئی ہوئی ہے ہمارے ہوگی ہے مجھے گرمی ہے ہمارے ہوگی ہے اسے لگتے ہیں اسے لگتے ہیں اسے لگتے ہیں وہ بھرہ ہوئے بڑا سا تھال آل دیکھنا ہے پکوڑے والے بھرے دعا جی کیا ہے گھوٹے میں آپ کے لئے کےک لے کیا ہوں آپ ٹھیک ہے ہوئی بس چل پڑی ہے شکور الحمدللہ بس چل پڑی ہے تو انہوں نے پڑھتے بھی باندھنا جو انہیں سٹارٹ کرتی ہیں اور شیشے جو نہ کھوڑے ہیں تو بہت ہوا آرہی ہے بھی تھنڈی تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ چلا بھی بہت غلط غلط ہے یہ کسی رانے اتنی زور سے سپیڈ سے چلا رہا اللہ کرے خیر خیر یہ سب مسافر گھر پہنچیں ایسے لگ رہے ادھر ادھر ہواوں میں ادھر رہی ہے گاڑی اس کی اتنی تیز یہ بھگا رہے تو سب پرسنگر مجھے لگتا ہے پہلے بھی بیٹھتے ہوں لیکن میں تو آج پہلی بار بیٹھی ہوں اس والی بس میں اور یہ اتنی سپیڈ سے بھگا رہا ہے اللہ خیر کرے سب جو نہ ڈر رہے ہوئے مجھے لگتا ہے ایسے کیونکہ میں تو اس بس میں بیٹھ کر بہت زیادہ ڈر رہی ہوں سواہ اب ہوا ہے اب ہوا ہے چاہر اب دیکھو کتنے تھنڈی ہوا لگ رہی ہے اس لقت گاڑی رکھوئی تھی تب ہوا نہیں لگ رہی ہے چاہر اب نہیں جانا کیوں کہاں جانا ہے بھر 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 خطرناک بس میں میں پہلی بار بیٹھ رہی ہوں اتنی سپیڈ میں بھگا رہا ہے ہم ایک کنگی کتنے دیئے پچاس دو ایک کنگیا دیچے پین کتنے دے پین پر دو پین دو کنگیا دے د� حلو خطرنا یہ دیکھیں اتنے بریوں مجھے اس امار میں یہ چیزیں سیل کر رہی ہے کوئی نیوگا کمانے والا تو ہی ہے نا اور یہ دیکھیں اور ابھی ابھی یہ بس والا بھائی جانا دوسری گاڑی میں مار رہا تھا تو یہ اچانک بچ گئے ہیں اللہ خیر کرے تو اپنے ڈنڈے کو پکڑ لیا یہ جو پائپ لگا ہے نا مجھے لگتا ہے یہ پیسنجر کی سیفٹی کیلئے لگا کہ اس کو پکڑ کر اب بیٹھیں یہ ہوائی جاز کی طرح اڑا رہا ہے اور بھابی کو دیکھیں ڈنڈے کو آگے پیچھے پکڑا اور سوک ایسے گئے ان کو نید آگے دعا مجھے اتنا تنگ کر رہی ہے نا کہ بس اب اتر جاتے ہیں ممہ اتر جاتے ہیں تو میں نے کہا آگے جناب کے پاپا آگے ہیں تو ہم لوگ بس اتر جاتے ہیں تھوڑا سا سفر اور رہ گئے یہاں پر مسافر اتر رہے تو یہ بس فوراں سے سلو کرتے ہیں فوراں سے ان کو دھکا جیسے کوئی نہیں دے رہا ہوتا کہ جلدی سے بس اتر جاؤ تو میں نے ان بھائی سے کہا میں نے کہا ہمیں تو اپنا سکون سے اتارنا یہ نہیں کہ ہم ادھر ہی ہوں تو آپ بس چلا دیں چلتی ہوئی بس سے نا جلدی 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 جو بھی سوار ہیں ان کو کہتے ہیں بس اتر جانا روکتے نہیں ہو پہلے ان کو بلا لیتی ہیں جیسے آتے ہیں فوراں سے بس یہ انہوں نے بس چلا دیں پتہ نہیں یہ کس طرح کی بس تھی اور یہ بزرگ سے دونوں انہوں نے بیجو گرہ لی ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے جلدی جلدی اترو روٹی کھا کے نہیں آئے دم نہیں ہے اس طرح تو پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں اللہ بس ہدایہ دیں ان جیسے لوگ ہیں تو اب بھی جانا میرے ہسپرنٹ آگئے آئے ہوئے ہیں اور میں نے خاصے بھائی جمیل کو بھی میں نے کال کر دیا کہ آپ بھی آجائے دونوں آگئے ہیں تو اب بھی جانا فوراں گھر جانا ہے کہیں بھی نہیں رکنا کیونکہ سر میں کافی زیادہ پین ہو رہا ہے اللہ کرے کہ نا تائم پر گھر پہنچ جاؤں آج میرا بیوان تھا کہ میں نے آج روزہ بھی افتیار کروانا ہے تو دیکھتے ہیں ترپیت صحیح ہوتی ہے تو انشاءاللہ ستائیس کا روزہ ہے وہ بھی افتیاری کروانی ہے اوہ بھئی آرام سے ہمیں بھی جانا تھا اٹھنے دینے تھا اور اترنے کے لیے جنب کافی سارا پیچھے بھی رش ہے اور آگے جنب بھائی جا رہے تھے دو تین میں نے کہا رکھیں پہلے لیڈیس کو اترنے دیں بعد میں آپ خود اترنا تو یہاں پر اترتے ہوئے بھی دیکھیں اتنا انہوں نے شور ڈالا ہے بس جلدی کریں بس جلدی کریں میں نے کہا ہمارا سامان تو اترے اور ہم اتر ایسے کیا جمپ کر کے اتر جائیں پاتا نہیں یہ کس طرح کے ڈریور ہیں کتنی سپیڈ میں بھگاتے ہیں دوسرا کنیکٹر ایسے رکھے ہوئے کہ وہ بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے سب کے نہ ان کو بڑا نظر آ رہا تھا نہ چھوٹا سب سے اور یہاں پر دیکھیں رش کتنا زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی اور رش اتنا زیادہ بس اللہ خیر کرے خیر بس میں گھر پہنچو مجھے نہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے سب میں درکھو نہ فورا نہ چل کر نہاؤں گی اور رش ہو کر نہ پوچھدر اراؤں کروں گی اس کے بعد جو نہ مجھے روزہ افتیار بھی کروانا ہے بس ابھی بھابی کو جانا بھابی آپ کو صحیح سلامت بھائی بہت شکریہ صحیح سلامت آپ کی امانہ تک آپ تک پہنچاتے ہیں ہاں چلیں آپ تو میں نے کہا نہیں ہی اسے گھر چھوڑ کر آتے ہیں اور سامان بھی آپ کر لے کے آئیے گا چلیں بھابی اللہ حافظ کیا لہا پھر ہاتھ میں لے کے جاؤں گی اور ماشاءاللہ سے ابھی ہم لوگ ہو چکے ہیں گھر کے لئے رمانہ اور گھر جنا دودھ جنا میرے اسپن بتا رہا تھے کہ بچے انہوں نے صبح روزہ رکھا تھا تو دودھ ختم ہے ابھی دودھ نہیں ہے آج شاید بھائی دے کر آئے تھے تو وہ پتہ نہیں کیسے ان سے گیر گیا تو میں نے کہا چلو بھائی سے کہا کہ نہ آپ دودھ دے دی ہمیں تو دودھ بھی ہم لوگ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور کیونکہ روزے کے بعد میں نے چاہے پینیو تھے میں باہر سے دودھ بلکل ہوتل وغیرہ سے نہیں لیتی گھر سے ہی لیتی ہوں تو میں نے کہا چلو یہاں سے دودھ بھی لے کے چلیں گے اور آج ہم نے ا Taretry تو ہر حال میں میری husband کہہ رہے ہیں کہ آپ تھکیوی یا نہیں کروائیں میں نے کہا نہیں آج جوانا روزہ افتیار کروانا ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ستائیس کا روزہ جوانا ہم نے افتیار کروانا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ سیادزاد ہے اور بھی جو گھریں پاس میں میں نے سب سے کہا تھا کہ ستائیس کا روزہ جوہنا میں سب کو افتیار کر رہوں گی تو ابھی دیکھتے ہیں گھر چلتے ہیں اور سر جوہنا میرا دت سے ویسے کا ویسے بلکل نہیں سکون ہو رہا ان سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں گے اور یہ کہنے چلے ٹھیک ہے میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا فیلال جوہنا آپ کو گھر چھوڑ کے مجھے جانا ہے گاؤں کیونکہ کھیتوں میں پانی لگا ہوا ہے اور میں نے عمر کو وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی جوہنا پھر چلتے ہیں گھر اور گھر چل کر دیکھتے ہیں بچوں کو دو ایمان باقی بچے آج مجھے ایمان کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اور دعا ساتھ ہوتی ہے ایمان کو میں نہیں لے کر جاتی تو اس بار جب ہم لوگ کہیں بھی جائیں گے نا بچوں کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گی اور ہماری سائٹ پہ دیکھیں گندم ابھی ویسی کی ویسی ہے کہیں ہاتھ لگے ہیں تو کہیں نہیں تو بس اللہ خیر کرے کہ جلدی سے ہمارے ہاں بھی گندم جو ہے نا جلدی سے سمیڑ لیں کیونکہ اندھیری ہیں بارشیں ہیں طوفان اس طرح کے گھر میں وہ کافی زیادہ آتے ہیں نقصان بھی بیچاروں کے بہت ہوتی ہیں تو یہاں پر بینوں نے اپنی گندم کو ہاتھ لگا کے گنٹھے باندھ کے رکھ دے تو کل یا پرسوں یا پھر شام کو سکتا ہے اور آج جہاں میں نے مسجد میں صدقہ بھی نہیں دیا راستے میں دے دیا تھا تو ماشاءاللہ یہاں پر میری ہسپن بنا رہے ہیں سالن مرگی اور مطر کا کیونکہ آج ہم نے ستائیس کا روزہ ایک تیار کروانا ہے اور کتنی دیر لگے گی بس دس میرے میں اٹھا بس میں آٹا گوند لوں پھر آٹا گوند لوں پھر اس کے بہنیاں بھی کھٹا بھی بنا لیں اور توڑے سے ساس میں جو ہے نا وائٹ سے کھول بھی کھٹا بھی بنا لیتے ہیں اور گھروں میں باندے ہیں نا چین ہے ٹھیک ہے پھر جلدی کریں میں آٹا گوند رہے ہیں بس میری طبیعہ جو نا نہیں ٹھیک تھی آتی ہی نا ہی نیت کیا نا ہی کچھ سر میں کافی زیادہ درد ہے لیکن آج روزے کے لیا نا کھانا بنانا ضروری تھا بہت زیادہ ستائیس کا روزہ ہے تو چنہیں پھر جلدی جلدی جو نا سمان ریڈی کرتے ہیں تو بس ابھی جو نا یہاں پر میں بناوں گی سمانیاں میٹھی جبڑے اور یہاں پر بن رہے چاول اور سالن جنہاں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو بھئی ہم پر جنہاں پھر جنہاں بھونی لگا کے براؤن کروں گی اس کو اور میں بات پانی ڈالیں گے یہی بہت مزید اس طرح کے سمینہ بنتی ہے اور بھئی الحمدللہ ہم لوگوں نے روزہ بھی افتیار کروا لیا جو جو ان کے نصیب میں تھا وہ بھی دے دی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ میں نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ میں ستائیس کا روزہ جنہاں سب پہ افتیار کروں گی الحمدللہ الحمدللہ سب خیر خیریت سے ہو گیا اور ہم نے جوڑے بھی بنائے تھے سوئین بھی بنائی تھی اور ساتھ میں پلاو بھی بنایا تھا مرگی اور مٹر کا سالن بھی بنایا تھا تھوڑے فروٹ بھی تھے جو بھی نصیب میں تھا الحمدللہ خیر خیریت سے ہوا لیکن ویڈیو بنانے کا مجھے یہ تھا کہ میری بیٹری اسی وقت ختم ہوئی جیسے میں نے جوڑوں میں پانی رہلا اس کے بعد بیٹری ختم تو بس جلدی جلدی جو ہے میں نے کہا چلو لیٹ نہ ہو جائے کہیں تو افتیاری کیلئے دسترخان لگایا اور الحمدللہ سب اچھے سوہا اتنی زیادہ دعائیں کی سب نے بہت اچھا لگا خوشی ہوئی کہ اللہ پاک کرے کہ ایسے میں ہر دل کرتا ہے کہ جب بھی روزہ افتیار کرونا تو دل سے دل کرتا ہے کہ بس ان کی اچھے سے خدمت کریں اور یہ خوش ہو کر جائے جو بھی روزہ افتیار آتا ہے اس کو اچھا کھانا ملے اچھی طرح جو نہ اس کی دیکھ بال کریں اور اس کو اچھے سے جو نہ اپنے گھر سے رخصت کریں تو آج بلکل ویسے ہو الحمدللہ جیسے میں نے سوچا تھا بلکل ویسے کا ویسا ہو لیکن سفر کی وجہ سے تھوڑا سا میرا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گی لیکن الحمدللہ سا بچے سے ہو لیکن میری نیت جو نہ ابھی بھی مجھے نہیں آ رہی اور نہ ہی میری جو نہ نیت آنکھوں میں ہے بس اللہ خیر کرے ابھی میں کہہ رہی تھی میرے اس میں سے میں نے کہا آپ جو نہ ایسا کریں آپ سب سو جائیں میں جو نہ کچھ لیٹ سوں گے کیونکہ مجھے بالکل نیت نہیں آ رہے وہ بھی کہہ رہے تھا چلو ٹھیک ہے مجھے تجھ جانا ہے گاؤں آپ سویں نہ سویں میں نے کہا ایسے لگ رہے ہیں صبح نہ روزہ رکھ کر ہی میں سو ہوں گی تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی تو بس یہی تھا باقی الحمدللہ سفر بہت اچھا رہا جیسا بھی رہا لیکن کیا کریں گزر گیا جیسے بولتے ہیں جو بھی تھا بس گزر گیا الحمدللہ اچھا گزرا برا گزرا بس الحمدللہ خیر خیر ایسے گھر پہنچ گی تو بس یہی تھا اور ماشاءاللہ فاطمہ بھی بہت خوش ہے اپنے گھر میں اس کی پوری فیملی بہت اچھی ہے اللہ کا شکر ہے لوگ بہت اچھے ہیں اور میری بیٹی کا بھی دل لگا ہوا وہاں پر اور ابھی دعا جانے پہلے تو کہتی کہ جانے جانے بات میں کہتی کہ ہم اس کو نہیں لے کر جا رہے اور وقار ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے اور آمیر بھی بہت اچھا ہے سب لوگ بہت اچھے اللہ کرے کسی کی نظر نہ لگے میری بیٹی کی فیملی کو بس اپنے گھر میں خوش ہے تو اسی میں ہماری خوشی ہے باقی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے جیسے میرے ہسپن بورڈ رہا ہے کہ نہیں وہ آپ کو کچھ بتائے گی تو ایسی کوئی بات نہیں تو وہ مجھے کیا بتاتی تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب اچھے سے ہوا میں گئی اور واپس بھی آ گئی تو فاطمہ سے اتنے دنوں کے بعد ملی تھی تو دل جو انہا بہت زیادہ بھرا ہوا تھا اور الحمدللہ اس کے ساتھ جو بھی وقت گزرا اس کی فیملی کے ساتھ بہت اچھا گزرا تو بس انشاءاللہ وہ آئیں گے عیب کے بعد اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کتنے دن یہاں رہتے ہیں تو ہمارے رشتے دار جیسے میری خالہ ہے یہ سب بھی کہہ رہے تھے کہ ادھر آئے فاطمہ تو ہم سب آئیں گے اس سے ملنے کے لئے اور میں بھی انشاءاللہ فاطمہ اور وقار کو جو بھی رشتے دار ہمارے ہیں آنا جانا ہے جب ان سے وہ ملیں گے تو بہت اچھا لگے گا بس یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے بچے خوش ہیں تو آپ بھی خوش ہو تو بس اللہ پاک کرے میری بیٹی اور داماد کو ان کی پوری فیملی کو کسی کی نظر نہ لگے بہت اچھا پیار دیا اخلاق دیا اتنی عزت دی بہت شکریہ ان کا چھوڑنے آئے لینے آئے ان کا آج کا برات کو گھومانے لے گئے باہر پھر بھی کہا کہ نہیں کچھ چاہیے شوپنگ کرتا میں نے کہا کچھ بھی نہیں بہت شکریہ اپنے جو انا اتنے کام ٹائم میں مجھے اتنا جو انا پیار دیا اور ساتھ دیا میرا تو بہت شکریہ اتنی اچھی ما شاء اللہ فیملیہ بہت زیادہ کسی چیز کی کمی نہیں دی کسی چیز کا آج جو انا میں کہوں کہ یہ بات اچھی نہیں ساری بات اچھی تھی بس تو بس یہی تھا میں تو اسی دنی اس رات کو واپس آ جاتی جیسے صبح پہنچے تھے عیدے کے واپسی آنا تھا لیکن آنٹی کسوم نے کہا نہیں آپ بھی نہیں جائیں گی کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ آنٹی کیوں بلاتے ہیں کیونکہ فاطمہ کے رشتے سے پہلے جب وہ ستارہ کے گھر آتی تھی ان کی ایج بھی امی کے برابر ہی ہے یعنی کہ ان کی بڑی ایج ہے یا پھر کم ایج ہے تو میں ان کو ان کے نام سے بلاؤ نہیں ہم لوگ پہلے بھی انہیں آنٹی بلاتے تھے اور انکل بشیر کو انکل بلاتے تھے بکار اور آمر کو بھائی بلاتے تھے اس طرح کا تھا تو اب وہی زبان پہ ہے وہ چینج نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ باقی ایک ذہن کا ہوتا ہے منانے کو کہ کیا آپ بلاتے ہیں کیسے گر کیا نہیں تو اسی لئے مجھ سے بڑی ہے ایج میں تو میں ان کو آنٹی بلاتی ہوں تو بس یہی تھا ہمارا آج کا ویلوگ اگر اچھا لگا تو میں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر مجھ سے کوئی بھی بھول چوک ہوئی ہو تو اس کے لئے معذرت اللہ حافظ بہت سارے دعا میں یاد رکھیں اور میری بیٹی کے لئے اس کے فیملی کے لئے بہت زیادہ دعا کیجئے گا